موسیقی جمرات 5 ستمبر سال 2019 کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمیدیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی و علاقے خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کا ماہ اگست میں بلوچستان میں پاکستانی جنگی جرائم کی دستاویزی ریپورٹ جاری تفصیل خبروں میں بین ایم کا کینسر کے باعث انتقال کرنے والے قومی کارکوں کو خراج تحسیم پیش کوئیٹا مشرقی بائی پاس کے روائے میں پہلے سے قید افراد کو قتل کرنے کا انکشاف خوزدار اور پنجگور ٹریفک حادثہ اور فائرنگ کی تبادلے میں دو افراد حلاق دو زخمی خیبر پختنخواہ میں فورسز کی گاڑی اور سی این جی فلنگ اسٹیشن پر دھماکی حوالدار حلاق متعدد زخمی افغاندار الحکومت قابل کے حساس علاقے میں کار بم دھماکہ تین افراد حلاق درجن و زخمی غزنی فضائی حملے میں تالبان کمانڈر سمیت 26 جنگ جو حلاق ظلم خلیل ذات کا تالبان کے ساتھ معاہدے کی تصدیق امریکہ وزیر خارجہ کا خدشات کے باعث معاہدے دستخط سے انکار ایرانی صدر کا جہوری معاہدے کو بچانے کے لیے یورپی یونین کو دو ماہ کی محلت ایران کا شام میں امام علی کے نام سے فوجی اڈا بنانے کا انکشاف امریکہ کا ایران کی خلائی اور دو تحقیقاتی اداروں پر پابندیوں کا اعلان بہارت نے دو پاکستانی عالمی دہشتگردوں کو دہشتگرد قرار دینے کا اعلان بہارت پنجاب میں آتش گیر مادہ بنانے والی فیکٹری میں بھم دھما کا بیس افراد حلاق برطانوے پارلمان میں وزیراعظم بارس جانسنگ کا قبل از وقت انتخابات کی تحریک مسترد چین اور امریکہ کا اکتوبر میں تجارتی تنازات پر مذاکرات کی نکات پر اتفاق نیوزی لینڈ میں سیہان کی بس کو حادثہ متعدد افراد حلاق و زخمی اب خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاع دلمراد بلوچ نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پاکستانی افواج کی بربریت اور جنگی جرائم پر مشتمل اگست کے مہینے کی دستاویزی ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ بلوچستان میں ریاستی فورسز کی جاریت شدت کے ساتھ جاری ہے اگست کے مہینے میں پاکستانی فورسز نے بلوچستان میں تین تالیس آپریشنوں میں پچپن افراد کو حراست باد لاپتک کیا دوران آپریشن پاکستانی فورسز نے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ڈیڑھ سو سے زائد گروہ میں لوٹ مار کی اسی مہینے اکتیس افراد قتل ہوئے جن میں تین وہ جہدکار بھی شامل ہیں جنہیں درگس بلوچستان میں آئی ایس آئی کے ایجنٹون نے شہید کیا جبکہ پنجگور میں ایک بلوچ خاتون کو پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے شہید کیا خاتون اپنے گھر میں بیٹی ہوئی تھی کہ سامنے کی چوکی سے فوج نے ان پر فائر کھول دی جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئی اس کے علاوہ بابو نوروز کے بیٹے اور اس کا نواسہ پاکستانی سرپرستی میں چلنے والے قبائلی جنگوں کا نشانہ بنے اور نو لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی جبکہ دیگر سولہ لاشوں کے محرکات سامنے نہیں آ سکے اگست کے مہینے میں پاکستان کی عذیت گاؤن سے سترہ جبری طور پر لاپتہ افراد بازیاب ہوئے بازیاب ہونے والے افراد میں سے ایک شخص دوہزار سولہ سے ایک نوجوان دوہزار سترہ سے آٹھ افراد دوہزار اٹھارہ اور دیگر ساتھ افراد دوہزار انیس سے پاکستانی فورسز کے خفیہ عقوبت خانوں میں بند تھے دلمراد بلوچ کے مطابق بلوچستان میں ناقابل شناخت لاشیں برامد ہونا معمول کا حصہ بن چکی ہے ان میں اکثریت لاپتہ افراد کی ہوتی ہے مستنگ میں ان ناقابل شناخت لاشوں کی ایک قبرستان آباد کی گئی ہے جہاں آئے روز لاشیں دفنائی جاتی ہیں اور لاشوں کی شناخت اور ڈی اینے سے گریز اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ پاکستان اپنے جنگی جرائم کو چھپاننے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ شناخت کی صورت میں ریاست پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ سکتا ہے شناخت اور ڈی اینے سے گریز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لاپتہ افراد کے لوائکین ہمیشہ تڑپتے رہیں تکلیف میں رہیں جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں اور بلوچ قومی آزادی میں کسی قسم کا کردار ادا کرنے سے گریز کریں دلمراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں چند ایک لوگ پاکستانی فوج کے عذیت خانون سے بازیاب ہوئے ہیں لیکن بلوچستان کے طول و عرض میں نہ صرف فوجی آپریشن جاری ہے بلکہ لوگوں کو اٹھا کر زندان کی نظر کرنے کی عمل میں تیزی لائی گئی ہے گھر نظر آتش مال مویشی لوٹے جا رہے ہیں یہ معمول کے سرچ آپریشن نہیں بلکہ بلوچستان میں آپریشن کا مطلب مکمل تباہی اور دہشت خیز فوجی بربریت ہے اس میں لوگ بڑی تعداد میں فوج کے ہتے چڑھ جاتے ہیں لوگوں پر بلا تخصیص تشدد کیا جاتا ہے اور پورے کے پورے گاؤں تحس نہس کیے جاتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کی ماہ اگس کی تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کی ترجمان نے کینسر کے باعث انتقال کرنے والے پارٹی کے رکن نبی بخش بلوچ کی انتقال پر پارٹی کے لیے ان کی خدمات کی بنا پر انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی بخش بلوچ دو ہزار بارہ سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے پلیٹ فارم پر بلوچ قومی تحریکی آزادی کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہے تھے اور کولوہ سمیت گرد و نوام پارٹی کو فعال بنانے اور عوام آگائی پھیلانے کے لیے وہ محنت جانفشانی اور لگن سے کام کر کے جد و جہد میں اپنا حصہ ادا کرتے رہے ہیں پارٹی اور پارٹی کارکنان اور علاقے کے لوگ انہیں ایک بہادر آزادی پسند جہدکار کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھیں گے کل کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس کی علاقے میں پاکستانی فورسز کے آپریشن کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ آپریشن میں پہلے سے قید تین قیدیوں کو بھی جالے مقابلے میں مار دیا ہے آپریشن کے بعد گھر میں موجود ایک خاتون اور تین بچوں کو بھی پاکستانی فورسز نے اغوا کر کے اپنے ہمراہ لے گئے ہیں علاقہ مقینوں کے مطابق آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز کے اہلکار اپنے سات تین افراد لائے تھے جن کو بعد ازام فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے پنجگور کے علاقے سیدان میں زمباد اور دو ہزار گاڑیوں میں تصادم کے بعد آگ لگنے سے ایک شخص جلس کر موقع پر جام بہک جبکہ دیگر دو شدید زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جام بہک ہونے والے نوجوان کا تعلق پنجگور کے علاقے پرون سے بتایا جاتا ہے دوسری طرف نامعلوم مسلح افراد نے خوزدار کے علاقے ویر گزگی میں ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے مسلح افراد کی فائرنگ سے جام بہک ہونے والے شخص کی شناخت محمد کریم گزگی کے نام سے ہوئی ہے خیبر پختنخوا کے علاقے لور دیر میں پولیس وین پر بم دھماکے کے نتیجے میں ایک حوالدار حلاق جبکہ تین اہلکار زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ریموٹ کنٹرول بم دھماکے تھانے بلامبٹ کے حدود میں ہوا جہاں اہلکار وین میں معمول کی گشت پر تھے کہ اس دوران ان پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کیا گیا حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے قبول کر لی ہے دوسری طرف خیبر پختنخوا کے علاقے سوات کے علاقے کمبر میں سی این جی اسٹیشن میں فلنگ کے دوران دھماکے ہوا ہے دھماکے میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آگ بڑک اٹھنے کے باعث پٹرول پمپ کو کافی مالی نقصان پہنچا ہے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب ایک دھماکے میں تین افراد حلاق اور دو درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں خبر رسائن ادارے ای پی کے مطابق دھماکے کے مقام سے کچھ فاصلے پر امریکی سفارت خانے کے علاوہ کئی اہم دفاتر موجود ہیں اور یہ انتہائی حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے شش درک نامی اس علاقے میں افغانستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے دفاتر بھی قائم ہے دھماکے میں قریب کھڑی بارہ گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں دوسری جانب طالبان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے غیر ملکیوں کی تین گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے جو شش درک کے اس علاقے میں داخل ہو رہی تھی جہاں افغان سیکیورٹی اداروں کے دفاتر موجود ہیں دوسری طرف افغانستان کے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جنوب مشرقی صوبہ غزنی میں ایک فضائی حملے میں کم سے کم چھبیس طالبان جنگجو اور ایک سینئر کمانڈر ملہ حیبت اللہ کو حلاق کر دیا گیا ہے افغان وزارت دفاع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے غزنی کے ظلہ کرا باغ میں فضائی حملے کیا ہے فضائی حملے میں چھبیس طالبان جنگجو حلاق کیے گئے ہیں افغانستان کے لیے امریکی نمائندے خصوصے ظلم خلیلزاد نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جنگ بندی اور افغانستان سے انخلاق معاہدے کی تصدیق کر دی ہے افغان خبر رسائدارے کو دیئے گئے انٹرویو میں ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کی اصولوں پر اتفاق ہو گیا ہے البتہ امریکی صدر کی توسیق تک یہ معاہدہ حتمی نہیں ہے تاہم ظلم خلیلزاد نے واضح کیا ہے کہ اسلامی امارت کی جانب واپسی کا طالبان کی حکومت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا اسے زبردستی قبول نہیں کیا جائے گا اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امارت اسلامی کے نام سے دوبارہ کوئی نظام بنے اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ زبردستی ایسا قدم اٹھائے دوسری طرف اس امکانی معاہدے سے منسلک شدید نویت کے خدشات کے باعث امریکی وزیری خارجہ مائک پومپیو نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے جوہری معاہدے کو برقرار رکھنے کے حوالے سے یورپی یونین کے ساتھ کسی بھی جلد سمجھوتے کو خارج از امکان قرار دیا ہے دوسری جانب ایران وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کی پاسداری کم کرنے کے سلسلے میں تہران کے تیسرے اقدام کا اعلان ایک یا دو روز میں کر دیا جائے گا حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے یورپی یونین کو مزید دو ماہ کی محلت دے گا امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز نے مغربی انٹیلیجنس اداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران شام میں اپنے ہزاروں فوجیوں کو رکھنے کے لیے ایک نیا فوجی اڈا قائم کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے شام میں ایک نیا فوجی اڈا قائم کیا ہے جسے امام علی کمپلیکس کا نام دیا گیا ہے یہ فوجی اڈا مکمل خاموشی اور رازداری میں مکمل کیا گیا ہے اور اس کی تکمیل کی تمام تر نگرانی پاسدارہ نے انقلاب کی سمندر پار کاروائیوں کے ذمہ دار الکدس ملیشیا کی طرف سے کی گئی ہے دوسری طرف امریکہ نے ایران کی تین خلائی ایجنسیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہے ان میں ایک خلائی ادارہ اور دو تحقیقاتی مرکز ہیں امریکہ کے موقع میں خزانہ کی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ایران کی خلائی ایجنسی ایران اسپیس ریسرچ سینٹر اور آسٹرونارٹکس ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر پابندی عائد کی گئی ہیں بھارت نے ایک نئے قانون کے تحت پاکستان میں قائم دو دہشتگرد مذہبی اور مسلح تنظیموں کے رہنماؤں مسعود اظہر اور حافظ سعید کو سرکاری طور پر دہشتگرد قرار دے دیا ہے خبر رسان ادارہ ایس او سی ایچٹ پریس نے بھارتی حکومت کے حوالے سے بتایا ہے کہ جیش محمد کے رہنماؤں مسعود اظہر اور لشکر تیبے کے بانی حافظ سعید احمد کو دہشتگرد قرار دے دیا گیا ہے دوسری طرف بھارتی پنجاب کے شہر گردہ سپور کے علاقے بٹالہ میں بدھ کو ایک آتش بازی اور پھٹاخے بنانے والی فیکٹری میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں بیس افراد حلاق ہو گئے ہیں مقامی پولیس کے مطابق فیکٹری رہائشی علاقے میں تھی دھماکے کے بعد فیکٹری کی عمارت گر گئی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں برطانوی وزیراعظم کی جانب سے پیش کی گئی پندرہ اکتوبر کو قبل از وقت انتخابات کی تحریک مسترد ہو گئی ہے تحریک کی حمایت میں دو سو اٹھانوے اور مخالفت میں چھپن ووٹ آئے ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق تحریک کی دو تہائی اکثریت سے منظوری کے لیے چار سو چونتیس عراقین کی حمایت درکار تھی لیکن صرف دو سو اٹھانوے عراقین نے اس کی حمایت کی ہے اور اپوزیشن لیبر پارٹی نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا ہے چین اور امریکہ نے اکتوبر کے اوائل میں آلہ سطح کے تجارتی مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے چین کی وزارت تجارت کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان کے مطابق چین کے نائب وزیر آزم لیوہی اور امریکی تجارتی نمائندے اور امریکی سیکریٹری خارجہ سٹیون منچن کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونی گفتگوی میں تجارتی مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے چینی وزارت تجارت نے مزید کہا ہے کہ فریقہ نے اتفاق کیا ہے کہ وہ تجارتی تنازعات کے حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں نیوزیلینڈ میں سیاہوں کی بس کو پیش آنے والے ایک حادثے کے نتیجے میں چھے افراد حلق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق حادثہ نارت آئی لینڈ کی ہائی وے پر پیش آیا ہے جہاں حادثے کے وقت بس میں ستائیس افراد سوار تھے اینی شاہدنگ کے مطابق بس موڑ کارتے ہوئے خراب موسم کے باعث ہائی وے سے گر کر حادثے کا شکار ہوئی آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے مطلق تازہ ترین حبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ موسیقی